اچھا وہ بولا ہے مجھے لگ رہا ہے تم لوگی کوئی لڑائی آف اس کے اندر تم نہیں چاہتے تھے کہ اس کی پیزنٹیشن ریکارڈ ہو نہیں سر حماد کیا سر نے کہا تھا سر اچھا سوری میں بلکل بھول گیا میسیج کیا تھا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں میں نے میں اچھلی اوارڈ سے دیکھ رہا تھا ان کی پیزنٹیشن اچھا کل ہم بات کر رہے تھے آئی او ایم کی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی او ایم کین حالات میں لکھا جاتا ہے یہ within the office communication کو ہم انٹر آفیس میمورینڈم جیسے کہ اس کا نام امپلائی کرتا ہے کہ انٹر آفیس within the organization یہ لکھا جاتا ہے اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں کہ بعض صورتوں کے اندر policies بتائی جاتی ہیں آپ کو بعض صورت کے اندر instruction دی جاتی ہیں بعض صورتوں کے اندر procedure آپ کو بتائی جاتا ہے کچھ announcement ہوتے ہیں کسی کے promotion ویسی کو نوپل سے نکال دیا گیا یا اگر آپ رپورٹ آپ نے کوئی کیے ہیں آپ کو کمپنی نے کسی کام سے بیجا تو واپس آکر آپ نے report submit کراتے ہیں وہ بھی آئی او ایم کیوں پر جمع کرائی جاتی ہے اس کے تین چار طریقے میں نے آپ کو بتایا تھے کہ اس کی heading ہوتی ہے subject ہوتا ہے date ہوتا ہے message ہوتا ہے اور یہ جو زیادہ لمبا کہانی ہے اس میں نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کوئی دستفریقی کہانی لکھ رہے ہیں maximum ایک پیج یا ڈیرڈ پیج زیادہ گنی لکھا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک فرخ خاص جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نورمالی جس طرح آپ لکھتے ہیں رپورٹ لکھتے ہیں یا کتاب میں آپ پڑھتے ہیں کہ پیرا گراف شروع کرتے ہوئے ایک indent دیا جاتا ہے یعنی آپ ٹیپ کا مارتے ہیں تو وہ آگے چلا جاتا ہے چار پانچ چھے اس پیس چھوڑ کے اور پھر وہاں سے آپ شروع کرتے ہیں پہلا ورڈ جو ہوتا ہے اس کو کیپٹل ٹائپ کرتے ہیں اس کے اندر آپ پہلا ورڈ تو کیپٹل ٹائپ کرتے ہیں لیکن نیا پیرا گراف جو شروع کرتے ہیں آپ اس میں indent نہیں دیتے ایک کے بعد ایک لائن سنگل لائن سے لکھتے ہیں اور اس کے پھر میں نے آپ کو آگے جا کے آپ کو فارمیٹ دکھائے تھے کہ میمورینڈم کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ یہ کہ اس کو آپ نے ختم کرنے میں کمال ہوگا ہے اس کا دیکھیں وہی چیز ہے جو آپ نورمل آپ کو بزنس کمیونکیشن میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ جب کمیونکیٹ کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو پہلے ظاہر ہے کہ آپ بتائیں گے کیا کام ہے یہ پہلے پیرا گراف میں آپ وہ ایکسپین کرتے ہیں پھر باڈی آف دا میٹر ہوتا اور انڈ میں کلوزنگ ہوتی ہے وہی چیز ایکزیکلی بزنس رائٹنگ اس پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ ہم بزنس کو کس طرح کریں اور انڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی اس میں آپ کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ اب آپ چاہ کیا رہے ہیں جو آپ کا آرڈینس ہے جس کو آپ نے لکھا ہے جس کو سی سی میں رکھا ہے ان کو آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے جب آپ اس کو بتا دیتے ہیں تو پھر آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں کلوز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں آپ کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ آپ اس کا جواب چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کوئی رپورٹ مانگی تو وہ آپ کو تین دن میں مل جائے پاہی تین میں مل جائے whatever you want وہ آپ آخری پیراگراف میں سکرائب کرتے ہیں تو باقی یہ کہ یہ پریزنٹیشن آج میں ان کو بھیجوں گا اپنا کالیب کو کالیب آپ کا ای میل میرے پاس نہیں ہے مجھے واتسپ کر دیجئے گا مجھے آسانی رہے گی ای میل پر میں فورورٹ کروں گا ٹھیک ہے کل ہم نے یہاں تک کیا تھا کہ میں نے آپ کو سیمپل آئیوم دکھایا تھا ایک آئیوم دکھایا تھا کہ امریکہ کی کسی دارے کا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تیچرز کی علنے چھٹیوں کی پولیسی جو بتل دی ہے اس پر یونین اگریمنٹ فلانا فلانا یہ ہے اور آپ جو بزیدہ مستقی سے کریں گے اسی طریقے سے ایک اور آئیوم میں نے آپ کو دکھایا تھا جس کے اندر کچھ انفارمیشن شیئر کی گئی ہے پھر میں نے آپ کو ایک آئیوم دکھایا تھا اپنے پچھلے ادارے کا جہاں میں کام کرتا تھا کہ جس میں میں ایچ آر کو بتا رہا ہوں کہ جناب آپ نے جو مانگا ہے موسیر دیکلیریشن ایسیر دیکلیریشن کو میں نے جمع کرا دیا پھر میں نے آپ کو ایک فارمنٹ دکھایا تھا کہ بعض وقت آئیوم کے ہی فارمنٹ پر آپ فیکس بھی کر دیتے ہیں اب تو خیر فیکس آؤڈوڈوڈیٹ ہو گئی ہے لیکن یہ جس میرے پاس ایک پڑا ہوا تھا تو میں آپ کو دکھانے کے لیے کہ left hand side پہ جس کو آپ لکھ رہے ہیں اس کا نام اس کا ڈیزگنیشن اس کا ادارہ اس کو ہے ٹیلیفون نمبر اور اوپر آپ نے لوگو لگا دیا کمپنی کا right hand side کے اوپر آپ کے نمبر ہیں آپ کا سارے چیز آ جاتی ہیں اور جو آپ نے بات کرنی ہے سبجیکٹ میں آپ نے لکھتی ہے اگر آپ سیسی کسی کو کر رہے ہیں تو خریف نہیں کر رہے ٹھیک ہے پھر ایک ہوتا ہے لیٹرل جو کہ اسی طریقے سے میں آئی اوئی میں اس کو میں نے ڈال دیا ہے کہ اگر آپ منسٹری میں کسی کو لکھ رہے ہیں یا آوٹ سائٹ کو کسی ایجنسی کو لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو لیٹر ہیڈ ہونا ضروری ہے آپ سادھے کاغذ پہ نہیں لکھتی جس کمپنی کو بھی آپ ریٹرینٹ کر رہے ہیں اس کا لیٹر ہیڈ اگر نہیں ہوگا لوگو اس کے اوپر نہیں ہوگا تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے آئی اوئیم کے اندر میں نے آپ کو جو فارمیٹ دکھایا ہے اس کے اندر لوگو نہیں ہے میں نے لوگو اڑا دیا ہے کہ یہ کسی کمپسزارے کی سیکرسی ہوتی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اس کے رائٹ ہینڈ سائٹ کے اوپر اوپر ایک لوگو دیا جاتا ہے جو ریپیزنٹ کرتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے انٹر آفیس میں ہوں اور رائٹ ہینڈ سائٹ کے اوپر کمپنی کا لوگو اسی طریقے سے جب آپ آؤٹسائیڈ کسی کو لکھتے ہیں تو اگر آپ اس کاغت کے اوپر لکھ رہے ہیں اس کے اوپر لوگو نہیں ہیں نورمال ہی تو کمپنیز یہ پریفر کرتی ہیں کہ ان کا جو کلرڈ لوگو کے ساتھ لیٹر ہیڈ ہوتا ہے ایک سرٹن تھکنس ہوتی ہے پیپر کی تو اس کے اوپر پرنٹ کیا جاتا پہلا پیج کا مسکم اس کے اوپر ہوتا ہے اور ایک لیٹر لبا ہے تو سیکنڈ اور سرٹ پیج وائٹ ہو سکتا ہے لیکن ایس پر جو بزنس رولز ہیں ایتھکس ہیں کہ آپ ہر پیج کے اوپر انیشل کریں گے لاس پیج پیج جہاں آپ کا فول نیم ہوتا ہے وہاں پہ آپ سائن کرتے ہیں جس ٹو شو کہ یہ آپ نے لکھتا ہے انیشل ڈالنے اس لیے ضرور ہی ہوتے ہیں کہ کل کو اس لیٹر کو ریپلیس کر کے اس کے کنٹینٹس نہ بزلتے تو آپ کو پتا ہوگی ہے آپ کے انیشل کیا اس کے اوپر یہ چیزیں پہتے ہیں پھر ایک چیز جو آپ کو بزنس پہ فیس کرنی پڑے گی جہاں بھی آپ جائیں گے چاہے آپ چھوٹی کمپنی میں کام کر رہوں بڑی میں کام کر رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک میٹنگز ہوتی ہیں ان میٹنگز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اب یہ منٹس آف میٹنگ جو ہوتے ہیں یہ ایک طریقے سے ایک میٹنگ کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ آج کے دن آج کی تاریخ میں یہ میٹنگ ہوئی ہے یہ لوگ پارسپیٹ کر رہے تھے اس میں یہ تھا ایجنڈا اس میں آلرہیڈی سکلیٹ ہوتا ہے اس ایجنڈے کو آپ میٹنس آف میٹنگ میں ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ڈسکشن ہوتا ہے اس کو ایک جو سیکریٹری ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک بندے کو آدمی کو یا خاتون پر نومنیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ اس کے جیسے ابھی ہے ہم درز یونیسٹی اندر ایک میٹنگ ہوئی کہ یہ لوگ ڈاؤن ہوگا ہے اس کے اوپر کیسے کرنا چاہیے اب ہر آدمی کی اپنی رائے ہوگی اس کے اندر آپ کے دین کہہ رہے تھے کہ مجھے فریکٹیکل کرانے بہت ضروری ہیں فریکٹیکل آف لائن نہیں ہو سکتے یہ ایک رائی تھی ایک رائی یہ تھی کہ ہمیں امیجیٹلی کر دینا چاہیے ہمیں اسپرینٹس کی سیفٹی پروٹیکشن زیادہ ضروری ہے پریکٹیکل ہم بعد میں جب کار حالات بہتر ہوتی تو ہم فیبروری میں لے جائیں تو ضروری نہیں کبھی نوم پر ہم پر یہ جنوری کے اندر ہم کریں یہ ایک رائی تھی لیکن ایڈ دی انڈ جب اس کے منٹس بنیں گے اس میں یہ ہی آئے گا کہ the matter was discused in detail and it was decided that اس کے بعد ہی آجائے گا کہ چھبیس نوم پر سے ساری کلاسز آن لائن you know that is the decision that is how minutes are recorded but that ایک گھنٹے کی بکواس نہیں لکھے جاتی کہ اس نے یہ کہا تو میں نے یہ کہا تو فلانے نے یہ کہا نو discussion جس topic پر بات ہوئی اس کے اوپر discussion کیا ہوا ہے discussion پر آپ بکھیں گے نہیں in the end the chair decided یا the meeting the participant decided اس کے بعد آپ نے ریکوڑ کر دی پھر آپ second agenda item پر آگئے third پر آگئے fourth پر آگئے تو یہ آپ سارے ریکارڈ کرتے چلے جاتے ہیں اس کے دو طریقے ہوتے ہی کرنے کے ایک تو meeting کے دوران جو secretary اگر smart ہوتا ہے تو وہ laptop کے اوپر یا کمپیور پر بیٹھ کے جلدی جلدی points ڈار رہا ہوتا اور جیسی meeting ختم ہوتی ہے participant کو کہتا ہے جی آپ ذرا چاہتی ہیں میں کر اس کو print out لے کے آ رہا ہوں تو وہ باہر جاتا ہے first draft لاکھے دکھا دیتا ہے کہ یہ ڈیسیشن ہے اگر ڈیسیشن سے کسی کو اتراز نہیں ہوتا پھر وہ جا کے جو بھی اس نے کہانی لمبی سی کرنے ہی کر کے اور بھائی سر پیشن سب کے سائن کرنا لگے minutes of meeting کی لازمی چیز ہے issue secretary کرتا ہے لیکن اس پہ جتنے بھی participant ہوتے ان کے سائن ہونے ضروری ہیں تاکہ کل کو یہ نہ کہ یہ بات نہیں ہوگی تھی یہ جو minutes میں یہ پوائنٹ سے میٹیز تو یہ minutes of meeting کا فارمیٹ ہوتا ہے حالانکہ یہ آپ بھی quarts کی آؤٹلائن میں نہیں ہے لیکن کل کو آپ کچھ کی خروج پڑے جیسے کہ آپ quarts کے آؤٹلائن میں سی وی بنانا بھی نہیں لکھا ہو لیکن میں آپ کے ساتھ اس کو ڈس کر کروں گا کیونکہ ابھی یہاں پہ ایک position خالی ہوئی تھی تو میں نے کچھ لوگوں کے سی وی تو آپ تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی اتنی دنیا جا چکی ہے آگے جا چکی ہے کہ آپ کو خود کرنے کی ضرورت نہیں بنے بنائے format ایویلیبل نیٹ کے اوپر ان میں سے کوئی جو آپ کو پسند آئے پکڑو اور اپنے ایسے data input کرنا ہوتا اس کے در تو اگر وہ بھی آپ نہ کر سکیں تو پھر اللہ رحم کر رحم تو وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے کوئی سوال آپ کا تک جو بات ہوئی ہیں اس کے اوپر بھائی کیا ہو گیا میں نے اللہ کی اللہ جانتا ہے کہ 1980 سے میں پڑھا رہا ہوں 1980 سے جب سے میں نے گریجویشن کی تھی اس پڑھانا شروع کیا تھا اتنے تمیزدار سٹوڈنٹ مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملے جن کی آواز مجھے سمائی دیکھتے آج میں تو بڑا خوش نصیب ہوں آج پتہ نہیں کونسا دن نکلا ہے کہ آب ٹھرڈی ٹھونٹی ٹھوڈ دیکھیں اس وقت آج پچھلے پانچ سال میں کیا تبدیل آئی گئے میڈیا کے اندر اور ہمارے اداروں کے اندر تمام اداروں میں چاہے وہ ہمدرد ہو یا کوئی ادارہ جنگ وہ بن گئے واتس اپ گروپ ٹھیک ہے نا کمیونکیشن جلدی کرنے کے دو چیزے یاد رکھئے گا ہمیشہ کہ ورکنگ ڈے میں جب آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کوئی واتس اپ ملے یا کوئی ایمیل ملے میں جب ایمیل پہ آنگا تو آپ کو پورا پروٹوکول بتاؤں گا کہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے ایمیل پہ لیکن واتس اپر بھی اگر آپ کسی گروپ ورکنگ ٹائم ورکنگ ڈے کے انتر شکری کے بعد 9 بجے کے بعد آپ سپوز ٹو ایک واتس جو آپ مل رہے جو اچھی کمپنی ہوں میں سیڈیا کمپنی کی حصول نہیں بتا رہا سیڈ تو کہتا رات کے بارہ بجے بھی تمہیں سو مت کرانے رکھ رکھ مینجمنٹ کا گروپ جن کو ہر چیز کا پتہ ہون تا یہ فر اگر کسی پمپ پر آگ لگ گئی یا کوئی ٹینگ لاری کا حادثہ ہو گیا تو یہ مینجمنٹ کو فورا پتہ چلنا چاہیے تو جو اگر گیٹ دی انفرمیشن چاہے اس گروپ کا ممبر ہو نہ اس گروپ میں سے کسی ایک میمبر کو وہ بندہ جس کو میسج ملے گا پھر پورے گروپ کو بتا دے گا یہ چیز صلانی جگہ یہ رکھوڑ ہوئی ڈیٹریرز 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 یا اگر آپ نے ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر دکھا رہے ہیں جگہ ایک تینک داری کا حادثہ ہو گیا اس میں تیل پہ گیا اور لوگوں کی جان چلی گئی جو کچھ بھی ہو رہے ہیں وہ اگر آپ کی نولیج میں آ رہا ہے تو آپ کے پاس اس وقت ایسا کہ جس کے اندر کمپنی کی عزت کی بات ہو یا کوئی ایسی خطرے کی بات ہو لوگوں کی جان کو فترہ ہو یا کمپنی کے نقصان ہونے کا فترہ ہو تو اس صورت کے اندر آپ اور جو ہے کنسرنڈ آدمی کو بتا دیتے ہیں یہ جو گروپ ہوتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کوئی میسیج آتا ہے تو آپ اس کو ریکارڈ کر لیتے اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں اس کے اوپر ایک کرتے ہیں آپ نے جواب دینا ہوتا ہے تو اس گروپ میں دیتے ہیں آؤٹسائیڈ گروپ میں نہیں دیتے یہ بڑا سمجھا دیتے نا چاہتے ہوئے بھی اگر آپ مسروف ہیں ایسی جگہ ہوں جہاں signal نہیں آرہے اور مجھے ایک وارڈ سپ کے اوپر تو اگر میں اٹینڈ نہیں کر رہا ہوں تو بھیجنے والے کی ذمہ داری یہ بھی بندی مجھے فون پر بھی ٹرائی کر دیکھ لے ایس بڑے ذاروں کے جیسے فائننس والا ہے مارکیٹنگ والا ہے لوگ جو ہیں ان کے جو بڑے بڑے ان کے ایک کراس فنشنل گروپ ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی کمیلی کر سکیں اب تو خیر یہ بھی ہو گیا ہے کہ ایمیل کے اوپر اکاؤنٹ کو دیتی کمپنی کا ایمیل اکاؤنٹ ہوتا ہے اور آپ اس کے اوپر ایک کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے کچھ توقعات بھی زیادہ ہی ہوتی ہیں کہ آپ ویکنڈ پہ ایک ایک کام یہ بھی کرتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں وات سپ کی جو اپ کی کنورسیشن ہے جب ایک خاص سٹیج پہ پہنچ جائے تو اس کو آپ ٹرانسفر کر دیں ایمیل کے اوپر فور ریکار پر کیونکہ وات سپ کا ریکار نہیں ہوتا تو بعض دفعہ ایسی ڈیسیشن بھی اس کے اندر ہوتے ہیں جو کہ کل کو آپ کے کام آتے ہیں تو بس یہ ایک ایک کمیونکیشن کا ایک ٹول ہے جس کو آج کل ایک یوز کیا جا رہا اور بہت زیادہ یوز کیا جا تو آج ہم نے ختم کر لیا ہے آئی او ایم اور واتسپ کا اب میں ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے میرے پاس پانچ منٹ رہ گئے میں لاغ آؤٹ کروں گا اس کے بعد دوبارہ لاغ ان ہوتا ہوں دو منٹ کے بعد ہوں گا کیونکہ مجھے یہ ویڈیو سیف کرنی پڑے گی اور پھر جب میں دوبارہ آؤں تو لاغ کوئی آب بھی ویڈیو کا یاد دلا دیں اوکی سیر اوکی سیر